میرا ہر عمل پتل تیرے واسی سے ہو کر اخلاف ایسا عطا یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی محبت نے اپنی گمایا الہی مسلمہ ہے عطا تیری عطا سے اللہ مسلمہ ہے عطا عطا سے محبت عطا سے محبت عطا سے محبت تیری عطا سے ہو ایمان پر فاطمہ یا الہی ہو ایمان پر فاطمہ غیرہ ماہ ہے عطاaré یا الہی ہو ایمان پر فاطمہ یا الہی ہو ایمان پر فاطمہ یا الہی قرآن کے نزول کے لئے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخف فرمایا اور اس نعمت کی شکر گزاری کے لئے اس پورے مہینے میں روزے رکھنا امت پر فرض قرار دیا رمضان کی راتوں میں تراوی میں قرآن مجید کے سننے اور سنانے کی بہت اہمیت ہے یہ ساری باتیں شہادت دیتی ہیں کہ قرآن مجید کو روزوں سے اور روزوں کو قرآن مجید سے گہری مناسبت ہے آئیے تفسیر قرآن بس سلسلہ تراوی رمضان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تجھ پہ صدق جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں گی کہ خدا نے تجھ میں گی نازل کیا قرآن ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی اور مکی صورتوں میں ایک نمائع فرق یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان بکسرت کیا گیا ہے توحید و رسالت کا بیان عقیدہ آخرت پر دلائل مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں دلائل مکی صورتوں میں بکسرت بیان کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان ہوتا ہے اور مدنی صورتیں چکے مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اس لیے ان میں آیات احکام منافقین کا بیان مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے احکام اور باہمی معاملات کے بارے میں بھی بکسرت احکام بیان کیا جاتے ہیں جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں بکسرت احکام ہیں واقعات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف واقعات تبلیغ دین کے لیے ان کی کاوشیں ان کا تکالیف برداش کرنا یہ بیان کیا گیا ہے ایک آیت میں ارشاد فرمایا اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُوا الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّلَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصُرُ اللَّهِ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا گیا کہ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کیسی روداد حالت نہ آئی پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک چیز بیان فرما دی گئی کہ اس گمان اور اس گھومن میں نہ رہو کہ بغیر مشکت اٹھائے اور بغیر قربانیاں دیئے اور بغیر تکالیف برداشت کیے تم جنت میں چلے جاؤ گے تم سے پہلے جو امتیں گزریں جو انبیاء اکرام علیہم السلام گزرے ان کے ساتھ والوں نے بے پناہ تکالیف برداشت کی انہیں سختیاں پہنچیں شددیں پہنچیں انہیں تکالیف کی وجہ سے ہلا ہلا ڈالا گیا حتیٰ کہ بے اختیار وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی پھر ان سے فرمایا جاتا کہ اللہ کی مدد قریب ہے تو اللہ کی مدد ایمان والوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کچھ آزمائش ضرور کی جاتی ہے مسجد اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کے بارے میں راہِ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں فرمایا کہ تم وہ جو خرچ کرو والدین کے لیے رشتے داروں کے لیے یتیموں کے لیے مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے یعنی یہ وہ مسارف ہے جن میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے پھر ایک اور بہت پیاری حقیقت بیان کی ہے جو ہماری زندگی سے عام طور پر دور ہوتی ہے اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی کی بہت ساری مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا عسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ارشاد فرمایا اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اس آئیہ مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے زندگی کے اندر بکسرت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی آزمائشیں آتی ہیں ظاہری طور پر ہمیں وہ چیزیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کے اندر ہمارے لیے خیر پیدا فرما دیتا ہے بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ ہمیں بڑی کٹھن لگتی ہیں بڑی مشکل لگتی ہیں انہیں کرتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے فجر کی نماز میں اٹھنا سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا عشاء کی نماز میں اپنی نین کو قربان کرنا فجر میں نین کو قربان کرنا زہر و عصر میں اپنے کاروبار سے وقت نکال کے نماز پڑھنا ظاہری طور پر بہت سارے لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے لیکن اللہ عزوجل نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھی اور بہت سے گناہ وہ ہیں کہ جو ہمیں پسند ہوتے جن میں لذت ہے سرور ہے مزہ ہے لیکن وہی گناہ ہمارے لیے شر ہوتے ہیں اور یہ خیر اور شر اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے پھر اس کے بعد مرتب کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا فرمایا تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت زائے گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا اس آئے مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے اس کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں اسی لیے سب سے مقدم چیز ایمان کی حفاظت ایمانیات کے بارے میں جاننا عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرنا کفریات کے بارے میں جاننا ان سے بچنا یہ ہر مسلمان کے اہم تدین دینی فرائض میں سے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آج بکسرت لوگوں کی زبانوں پر کفریات جاری ڈراموں کی وجہ سے فلموں کی وجہ سے گانوں کی وجہ سے سیڈراموں کی وجہ سے کومیڈی ڈراموں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں غمی میں خوشی میں خوشی کے موقع پر جدہ کفریات غمی کے موقع پر جدہ کفریات مصیبت کے موقع پر کفریات بک دیتے ہیں جس نے کفر بول دیا کفر قطعی اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر لازمی طور پر کرتے رہنا چاہیے اس سلسلے میں امیر اہل سنت کے متعدد رسائل بھی ہیں مدنی مذاکرے بھی اس پر درجن کی تعداد میں ہیں تو ان سب کا پڑھنا سننا یہ اپنا وطیرہ بنائیں